ادھر یوکرین پر ستائیس پہ دن بھی روس کی بھاری گولی باری جاری ہے یوکرین کے کئی شہروں پر روس نے رات بھر گولی برسائے ہیں سیٹلائٹ تصفیروں میں کئی شہروں سے دھوئے کی گبار کو اٹھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے رازدانی کیپ میں بھی روسی سینکو نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا اور مسائلیں دا کی ہیں کھیرسر میں بڑھ رہی روسی سینکو روکنے کے لیے لوگ سرکوں پر اترے روسی فوج نے گولی باری شروع کر دی ماریو پول میں بچوں کو لے جا رہی بس پر پتراف کی خبر ہے آج بھی روسی سینکو لگتار یوکرین کی رازدانی کیو پر لگتار بمباری کر رہی ہے اور انہیں کئی شہروں میں بھی روسی سینکو کی حملے سے دھواکی ہو رہے ہیں ادھر پریمڈن سمر تک ایک اکبار کے مطابق بات کریں تو روس اور یوکرین کے بھی چل رہے ہیں اس ید میں اب تک لگوک دس ہزار روسی سینکو ماری جا چکے ہیں آج بھی روس یوکرین کے شہر ماریو پول پر ہر دس منٹ پر بمباری کر رہا ہے اور یہ جانکاری ایک یوکرینی افسر نے دی ہے یو این کا دعویٰ ہے کہ روس کے حملے کی وجہ سے اب تک تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے یوکرین چھوڑ دیا ہے زیلنسکی کی ناتو کو چیتاب نہیں ہے ہمیں الائنس میں جگہ دیں گے یا نہیں یوکرین کے راشمتی زیلنسکی نے وشیرد کو لے کر بڑا بیان بھی دیا اور کہا کہ میں پوتین سے وارتہ کو تیار ہوں لیکن بات چیت سپل نہیں ہوئی تو وشیرد ہو سکتا ہے تو یہ تصمیرات دیکھئے کیسے کہر لگاتار اس کی سینہ یوکرین پر برپا رہی ہے اور یوکرین پر اس سمیہ بھاری سنکٹ ہے سنکٹ کے بعد ہل چھائے ہوئے ہیں اور ادھر جو بلوڈمیر زیلنسکی ہیں یوکرین کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کو تو تیار ہیں یوکرین بات چیت کرنے کو تیار ہے پوتین سے ہم بات چیت کو تیار ہیں لیکن اگر بات چیت سپل نہیں ہوئی تو وہ تیسرے وشیرد کی بات بھی کر رہے ہیں زیلنسکی کا ہی کہنا ہے کہ تیسرا وشیرد کو سکتا ہے مدھے پردیش 36 گڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبر